تو آج ہم انبوکسنگ کرنے والے ہیں ایک کنڈنسر مائک کی جو کہ آپ لوگوں کی پیار اور محبت کی وجہ سے آج میرے پاس آیا ہے تو مائک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے ہمارے پاس مائک تو آج ہم اس کی کریں گے ہیں انبوکسنگ تو یہ مجھے جو یہ میں نے جو خریدا ہے یہ ہے میں نے یوٹیوب کی پیمنٹ سے خریدا ہے تو یہ بہت مشکل سے مجھے ملا پاکستان سے پہلے تو یہ ملنی رہا تھا بہت زیادہ سرچنگ کے بعد مجھے کم سے کم مہینے کے بعد پتہ چلا ہے تو یہ لہور سے مجھے ملا ہے جو کہ کسی کے گھر سے وہ چائنہ سے چیزیں مگواتا ہے اور پھر سیل آؤٹ کرتا ہے تو اگر آپ خود اس کو چائنہ سے یا یو ایسے سے مگواتے ہو تو آپ کو یہ بہت زیادہ کوسلی پڑ جاتا ہے تو یہ مائک آج ہم نے اپنے سٹوڈیو کے لیے اپنی ویڈیوز میں یوز کرنے کے لیے اس کو خریدا ہے آج ہم اس کی انبوکسنگ کریں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا اس کو سیٹ اپ کیسے کرنا ہے میں بھی خود پہلی بار کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ مائک اس طرح کا ہے اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے بیسکلی یہ ایک پوری کٹ ہے اس کے اندر پوری جو یوٹیوبر آپ نے دیکھے ہوں گے جو یو ایسے سے ہیں تو ادھر انہوں نے ایک مائک لگایا ہوتا ہے جو اس طرح سے تقریبا ہوتا ہے تو یہ سیم وہی چیز ہے تو اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلماندیب آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہاں یہ کا ہمارا ٹوپیک تو یہ رہا ہمارا بوکس ہمارا پارسل جو ہمیں لہور سے آئے تو یہ کنڈنسر مائک ہے جو کہ سٹوڈیو کٹ ہے مکمل تو اس طرح کہ میں اور بھی بہت ساری انبوکسنگ لے کے آؤں گا جو کہ آپ لوگوں نے میری پلیلیسٹ میں دیکھا ہوگا انبوکسنگ اور ریویو کے آپ کو ایک پلیلیسٹ ملتی ہے اس میں میں آپ کو اس طرح کے گیجٹ کا انٹرو کرواتا رہتا ہوں تو اب سب سے پہلے اس کو اوپن کرتے ہوں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں مکمل سٹوڈیو کٹ کے اندر تو سب سے پہلے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو اب ہم کرتے ہیں اس کو اوپن اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں تو یہ راہ تمہارا مکمل کٹ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو سب سے پہلے چیز ملتی ہے وہ ہے نوائز فلٹر تو جو کہ ہر کنڈنسر مائک کے اوپر لگا ہوتا ہے اس کے بعد ایک یوزر مینویل جو کہ ایک پیج کا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ملتا ہے ایک فارم جو کہ ائر فارم ہے جو کہ ہوا کو روکتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ملتی ہے ایک کیبل جو کہ ہمیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے ایک ہمارے پاس یہ کیبل ہے جو ہمارے سسٹم سے پاور کے اندر لگے گی اور ایک ہمارے پاس یہ کیبل ہے جو کہ ہمارے مائک سے پاور کے اندر لگے گی اور یہاں پہ تو یہ ایک ہمارے پاس ہولڈر ہے تو اس کے اندر کوئی بھی مائک ارجسٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ خود سے بھی لے کے لگائیں اور اس کے بعد ایک ہمارے پاس ایک ہمارے پاس یہ ہولڈر ہے جو کہ آپ کے مائک کو آپ کے ٹیبل کے ساتھ ارجسٹ کر دیتا ہے اور ایک ہمارے پاس یہ ہولڈر ہے جو کہ آپ کے مائک کو ایک اچھی لک دیتا ہے سٹوڈیو مائک کو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی لک ہے اس کی تو اس کے اندر ہمارا مائک لگ جاتا ہے اور یہ ہمارا سٹینڈ کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس آتا ہے ایک اڈاپٹر تو اڈاپٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس پاور اڈاپٹر ہے جو ساری ڈیٹیل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو 13 وٹ کا ہے وہ 600 ملی امپیر کا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ملتا ہے ایک پاور کنڈکٹر ہے جس کے اندر سے اس کی پاور مینی جو کرتا ہے یہ اپنی تو اس کے اندر آپ کا ایک 18 وٹ کا چارجر جو آپ کے ساتھ اس کے ساتھ ملا ہے وہ لگ گیا اور آٹپٹر کے لیے بھی ہے انپوٹ کے لیے بھی اور یہ آپ کا ایک پاور کے طور پر کام کرتا ہے پاور تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے ہماری مین چیز جو کہ ہمارا ایک مائک ہے گولڈن کلر میں تو یہ بیسکلی گولڈن کلر میں ہی زیادہ چل رہا ہے اور مجھے بھی گولڈن میں ملا اور کوئی مجھے بھی کلر نہیں ملا تو اس لیے مجھے ضرورت تھی تو میں نے گولڈن میں ہی مگا لیا اگر آپ چائنا سے یا یو ایس اے سے انپوٹ کرتے ہو خاص طور پر یا کس سے مگواتے ہو تو وہاں سے آپ کو سارے کلر میں مل جائے گا اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہماری جو مین چیز ہے وہ ہے اس کا سٹینڈ تو یہ ہمارے پاس اس کا سٹینڈ ہے جو کہ کافی اچھی لکھ دے رہا ہے اور اچھا ہے دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے باقی جب یہ یوز کریں گے ہم اس کی چیزوں کو تو تب اس کے مٹیریل کا صحیح پتہ چلے گا تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چوڑی ہے اس کی جو کہ مائک کو لگے گی کہیں پہ جو کہ ہم لگائیں گے تو دیکھ لیتے ہیں تو کیونکہ پہلے بار میں نے بھی یہ پہلی بار سیٹ اپ کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کس طرح ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس میں باقس میں ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا تو ہم باقس کو کر لیتے ہیں سائیڈ پہ اور یہ رہی ہماری چیزیں تو میں ان کو تھوڑا سا ترطیب دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آجیں کہ ہمیں اس کے اندر سے کیا کیا ملتا ہے ایک سٹوڈیو کٹ کے اندر سے تو یہ ہمارے پاس چیزیں یہ ہیں تو اس کو ہم سیٹ اپ کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو ہم سیٹ اپ کیسے کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا سیٹ اپ جہاں پہ ہم اس کو ارجسٹ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے یہ ٹیبل ہولڈر ہے جو ہم اس کو ارجسٹ کریں گے تو ٹیبل ہولڈر کو پہلے ہم لگا لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے ٹیبل ہولڈر لگا لیا ٹیبل ہولڈر کے اوپر ہمارا لگے گا سٹینڈ تو یہ ہمارا سٹینڈ فٹ ہو گیا اس کے اوپر ہم اس کا مائک کا ہولڈر فٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا مائک اور یہ ہمارے پاس وہ کیبل ہے جو ہماری مائک سے پاور میں جائے گی تو یہ ہمارا پاور تو اس کو ہم لگا دیں گے اپنے پاور کے ساتھ کچھ اس طرح سے یہ یہاں پہ فٹ ہو گیا اس کے بعد ایک یہ کیبل ہے جو آپ کی پاور کے اندر سے آپ کے پی سی میں جائے گی یہ آپ پی سی میں بھی لگا سکتے ہیں میرے خیال میں اور یہ موبائل میں بھی لگ سکتی ہے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک ہے چارجر تو یہ کچھ اس طرح سے سیٹ اپ ہو گا ہمارا تو اس کو ہم لگائیں گے اپنے ایکسٹینشن لیڈ میں اور اس کو ہم لگائیں گے اپنے سسٹم میں تو یہ تو ہو گیا ہمارا یہ والا سیٹ اپ اور باقی اس کو میں یوز کروں گا اور پھر آپ اگلی جو ہماری ویڈیو آئے گی اس میں آپ اس کی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں نوئس رمووول ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو ہم اس کے اوپر فٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ایسے ہی رکھوں گا کیونکہ یہ اس طرح ہی زیادہ پیارا لگ رہا ہے اور اس کی جگہ میں یوز کروں گا اس والے کو تو یہ بھی ایک ہوا سے بچانے کے لیے جو آپ کی سانس آتی ہے اور اس کے جو آپ مائک اگر آپ دوسرا یوز کرتے ہو کسی اپنے فیس کے پاس کر کے تو وہ ہماری جو سانس کی عبادت اس میں مائک میں جاری ہوتی ہے تو یہ اس کو کافی حد تک کلیئر کرے گا تو یہ بیسکلی ہماری جو سٹوڈیو کیٹ تھی یہ ہم نے یہاں پہ فٹ کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو یہ بیسکلی اگلی ویڈیو میں اس کی وائس آئے گی تو دیکھتے ہیں اس کو اس کا آؤپوٹ کس طرح کی ہے تو باقی اس کو استعمال کریں گے اور دیکھیں گے اس کی آؤپوٹ تو یہ ہمارا مائک کچھ اس کی لک کا آپ کو اس طرح کو دیکھنے کا ملے گی جو کہ دیکھنے کو تو کافی ڈیسنٹ سی لگ رہی ہے تو باقی آپ اس کو آپ میری ہر ویڈیو میں دیکھو گے تو یہ بیسکلی اس کو میں نے چیک کیا ہے جہت سے کہ میں نے دو تین بار اتار کے اس کو دیکھا اس کی جو نیچے سے جو آپ کے ٹیبل کو پکڑنے والا اس کا کلیپ پہ وہ تھوڑا سا لوز ہو گیا تو یہ آپ اگر آٹھ سے بارا بار اس کو اتار ہو گے تو میرے خیال میں وہ خراب ہو جائے گا تو آپ کو اس کو ایک جگہ پہ فٹ کر کے رکھنا ہے تو یہ کافی عرصے تک چلے گا ورنہ آپ کو اس کا کوئی اور جگار کرنا پڑے گا باقی اوورال تو یہ مجھے ابھی تک بلکل ٹھیک لگا ہے تو باقی اس کی کوالٹی دیکھیں گے جب ہم اس سے کوئی بھی ویڈیو ریکارڈ کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ کریں گے تو اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور اس کے بارے میں اور کوئی ڈیٹیل جان نہیں ہو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ ان کو بھی تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ مائک میں آپ کو پوری کٹ میں آپ کو کیا کیا ملتا ہے اور کس طرح کی یہ چیزیں ہیں اور کوالٹی ہے تو بیسیکل یہ مجھے آپ کو ملے گا اگر پاکستان سے ہو تو وہ جان سے آپ کو دس سے تیرہ کی رینج میں آپ کو مل جائے گا تو یہ مجھے تھوڑا سستہ مل گیا ہے سات سے دست کی رینج میں مجھے یہ مل گیا ہے تو یہی تھی آئیڈ کی ماری ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ